السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتن اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین باہر جانے کی خواہش جو ہے ہمارے نوجوانوں اس وقت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اگر کبھی جہاں پر آئیلز کے اگزامز دیے جارہے ہوتے ہیں وہاں پر اگر آپ رش دیکھیں بقاعدہ طور پر بڑے بڑے شادی ہالز میں یہ آئیلز کا اگزام ہوتا ہے بسکلی آپ کو جن کو نہیں معلوم کو بتاتی چلو یہ آئیلز کا اگزام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے بینڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کے باہر جانے کی ریکوائیمنٹس میں سے ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے آپ کتنا زبان کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیسٹنگ کا رائٹنگ کا سپیکنگ کا اب یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ لوگوں کی تعداد دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر نوجوان جو ہیں بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہاں پر اتنے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ شادے ہالز بھرے ہوتے ہیں اور ڈیٹ پر ڈیٹ ہوتی ہے اور کچھا کچھ بھرے ہوئی ہالز ہوتے ہیں جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر جانے کی کتنی خواہش رکھتے ہیں ایک ایسی سٹوری میں شیئر کی گئی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ مقصد ہے آپ کو بتانا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے تاکہ آپ بھی ذرا محتاط رہیں سٹوری کو شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت سے لوگ جہاں سے میں آ جاتے ہیں اور اس خواہش میں کچھ شورٹ کٹ مل جائے کیونکہ وہ جب خود آئلز کے ایکزام نہیں دے پاتے یا وہ ریکوائیمنٹس پوری نہیں کر پاتے جو باہر جانے کے لیے ضروری ہیں وہ پوائنٹس جو ہیں دیکھیں آپ ورکنگ کلاس میں بھی جا سکتے ہیں آپ اس سٹوڈنٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن کئی دفاع کچھ لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود باہر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے کبھی پیسے نہیں ہوتے اور کبھی جو کولیفیکیشنز ہیں ان پوائنٹس کو پورا نہیں کر پاتے اور ان کی یہ قاہش جو ہے وہ ایک حسرت بن جاتی ہے اب اس حسرت کو مٹانے کے لیے بہت سے نوجوانوں نے شورٹ کٹس جو ہے وہ اختیار کرنے شروع کیا اور انہی میں سے ایک نوجوان کے بھائی نے یہ سٹوری شیئر کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو بھائی ہے سمت اسے بہت شوق تھا بہا جانے کا اور چونکہ اس کی تعلیم جو ہے اس سے وہ میڈل پاس تھا یعنی کہ آٹھویں جماعت پاس تھا اور ماں باپ کے پاس پیسہ اس طرح سے تھا کہ کاروبار کرتے تھے دکانیں تھی دکانوں پر بیٹے بیٹھتے تھے اور اچھا ایک ان کا گزر بسر ہو رہا تھا بلکہ بہت اچھا گزر بسر ہو رہا تھا لیکن کچھ چیزوں کے معاملے میں ان کے پاس وہ استطاعت نہیں تھی بہا جانے کی یا وہ سمجھے کہ وہ کیپیبلیٹی یا وہ ریکوائیمنٹ وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے جو بہا جانے کے لئے ضروری تھا تو ایسے میں یہ نوجوان جس کو بہا جانے کا بہت شوق تھا باہر کی رنگینیاں دیکھتا تھا باہر کے رنگ ڈھم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیسہ تھا گھر تھا سب کچھ تھا اور کئی دفعہ ہم لوگوں کی کہانیاں سنتے تھے کہ باہر جا کر کتنا ہارڈ ورگ کرنا پڑتا ہے تو ہم اسے سمجھاتے تھے کہ یہاں کی زندگی کتنی اچھی ہے یہاں نوکر چاکر ہے کام ہو رہے ہیں سکون سے رہ رہے ہیں اپنے ملک میں اپنے باپ آپ کے پاس ہو لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں باہر جانے کے لئے اس نے ایک کوششیں شروع کی اور جانا بھی وہ چاہتا تھا ذرا اچھے طریقے سے نہ وہ ڈنکی کے ذریعے جا رہا چاہتا تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے جب جاتے ہیں تو راستے میں کتنے لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں بہت سے لوگ پہنچیں نہیں پاتے بہت سے لوگ بورڈر پر گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ راستہ بھی وہ احتیار نہیں کرنا چاہتا تھا تو دوستوں میں جب راتوں کو بیٹھ کر گفتگو ہوتی تھی کہ کس طرح سے باہر جائے جائے تو اس کے دوست نے اس کو ایک سٹوری سنائی جو ہمسائے ملک کی تھی سٹوری یہ بچہ تو پاکستان کا تھا اس نے ہمسائے ملک کی ہمارے انڈیا سے ایک کہانی اس نے اس کو بتائی کہ کس طرح سے اس کا بھائی جو ہے یعنی کہ سمت کے دوست کا جو بھائی ہے وہ باہر ہوتا تھا انگلینڈ میں ہوتا تھا اور اس نے بتایا کہ اس کا ایک دوست جو بھارت سے وہاں پر آیا ہے وہ کس طرح سے آیا ہے اس نے وہ سٹوری اپنے دوست کو بتائی اور اس نے اپنے بھائی کو بتائی اور بھائی نے پھر سمت کو بتائی اور سمجھ جو ہے اس کے خواب ایک دفعہ دوبارہ سے آنکھوں میں جاگ اٹھے اسے لگا کہ میں یہ اپنے خواب پورے کر سکتا ہوں وہ سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کے بھائی نے جب انگلینڈ آنا تھا تو اس کے پاس بھی ستا کی ریکوائیمنٹس وہ پوری نہیں کر پا رہا تھا اور اس کے لئے آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ انہی کے گاؤں میں ایک لڑکی تھی اور انہی کے گاؤں تو نہیں مطلب وہ جو چھوٹے شہر ہوتے اور اس شہر کی جو لڑکی تھی اس نے وہ تعلیم میں بہت اچھی تھی پڑھائی میں بہت اچھی تھی کالج میں اس نے ٹاپ کیا تھا اور اس کے بعد وہ پڑھنے کے لئے باہر جانا چاہتی تھی لیکن ان کے گھر والوں کے وسائل نہیں تھے ایسے میں یہ کیم بات چیت ہوئی اور وہاں پر پتہ لگا کہ یہ بہت پرٹس آم ہے پاکستان مرتی عام تو نہیں ہے لیکن اب بہت سے لوگ یہ ٹرائے کر رہے ہیں تو اس میں ان کو معلوم ہوا کہ اگر اس لڑکی کو پڑھنے کے لئے باہر بھیت دیا جائے اور چونکہ لڑکی ذہین ہے وہ آئلس بھی کلیئر کر لے گی اور جب وہ باہر چلی جائے گی تو اس کے بعد وہ لڑکے کو بھی جو بھی اس کا شہر ہوگا تو اس کو وہ باہر بلا سکتی ہے ایسے میں یہ لڑکے جو ہے ان کے خاندان والوں نے پھر ان سے رابطہ کیا اور یہ تہ ہوا کہ ایک پیپر میریج کر لیتے پیپر میریج کر کے وہ لڑکی جو ہے وہ پہلے آئلس کے اگزام دے گی آئلس کے اگزام میں اس کے نمبر جب اچھے آ جائیں گی ان کے سکورز جو ہے وہ ریکوائیمنٹس جو ہے ساری پوری ہو جائیں گی تو پھر یہ پیپر میریج ہوگی اور یہ لڑکا جو ہے جتنے بھی خرچائے گا اس میں تیس چالیس لاکھ روپیہ جو بھی آئے گا جو آج سے دوزار انیس کی یہ بات ہے دوزار اٹھارہ کی بات ہے تو تیس چالیس لاکھ روپیہ جو بھی لگنا تھا وہ اس لڑکے نے لگانا تھا اور اس کے بعد اس لڑکی نے باہر جا کر اس کو وہاں پر بلانا تھا اور یہ کانٹریک میریج جو ہے جب اس کا کام ہو جارہا تھا تو پھر یہ اینڈ ہو جانی تھی تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کر کے وہ لڑکا جو ہے وہ باہر گیا بڑا سکسیسپل ہی اس کا یہ پورا پروسیجر ہوا اس کے بعد وہ لڑکا لڑکی وہ کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنی انڈیسٹرننگ ہو گئی کہ انہوں نے اس کانٹریک میریج کو اصل میریج کی شکل دے دی اور یہ معاملہ جو ہے اپنے انجاب کو پہنچا ایک بڑی خوشسلوبی کے ساتھ کہہ لیجئے کہ انجاب کو پہنچا اب سمجھ نے جب یہ ساری کہانی اپنے دوست سے سنی تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے اور اس نے پھر اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ گھوڑے دوڑائے میدان میں کہ کوئی پتہ لگے کہ کوئی اس طرح کی چیز جہاں پر بھی ہو سکتے اور آخر کار اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی کیونکہ بہت سے لوگوں سے رابطے کر کے اور اس طرح سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے خاندان میں ایک لڑکی ہے اور وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ بچی بہت ذہین تھی اور وہ پڑھنے کے لیے باہر جائے تو اس کی والدہ نے ان لوگوں سے بات کی تو کانٹریکٹ میریج تو نہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر میریج کی بات کی لیکن شادی میں یہ شرط تھی کہ وہ بچی جو ہے وہ باہر جائے گی اور بچی جو ہے اچھا ماشاءاللہ وہ بچی جو ہے کافی پڑھے لکھی تھی یہ لڑکا میڈل پاس تھا اب لڑکی کے لیے بھی یہ صورتحال جو ہے تھوڑی سی ایسی تھی کہ وہ اس کو ایکسپ نہ کرتی کبھی بھی میڈل پاس لڑکے کو لیکن اس لڑکی نے ماسٹرز کیا تھا اور وہ اب اپنا فردر سٹڈیز کے لیے بہار جانا چاہتی تھی اس کے بہت سے خواب تھے اور اچھے اس کے سکورز تھے سالبن 3.45 اس کا CGPA تھا اور ایک اچھے بینڈ کے ساتھ وہ باہر کے مجھ جانا چاہتی تھی لیکن وہی بات کہ اس کے والدین کے پاس اتنی ستات نہیں تھی جب یہ پروپوزر اس تک پہنچا اور پھر جب رابطہ ہوا پھر لڑکے نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا لڑکی سے اس کا رابطہ ہوا پھر فیملیز میں پہلے تو بات ہوئی رشتے کی بات ہوئی پھر لڑکے نے لڑکی کو کنوے کیا لڑکی پہلے انکاری تھی رشتے سے لیکن جب اس کو تمام سے صورتحال پتا لگی کہ اس لڑکی نے اس کو یہاں تک یہ آفر کیا آپس میں ان کی بات ہوئی فون کے اوپر ہی یہ ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی میں جانتا ہوں تم بہت بڑی لکھی ہو میں کم پڑا لکھا ہوں یہ بات ہی سمجھ آتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور تم بھی باہر جانا چاہتی ہو والدین کی بات ایک طرف کیونکہ جب ماں باپ نے کہا چلو ایک بار بات کر لے وہ لڑکی چاہ رہی تھی کہ میں نہیں کروں گی شادی پہ ماں باپ نے جب اسے کہا چلو ایک دفعہ بات کر لو کیونکہ وہاں سے یہ پریشر ڈالا گیا کہ لڑکا سے پہ ایک بار بات کرنا چاہتا ہے اب لڑکی نے جب بات کی اور لڑکی نے اس کو اپنا پورا میسیج کنویٹ کیا اسے کہا کہ تم اچھے سے سوچ لو دیکھو تم باہر جانا چاہتی ہو میں تمہیں ہر طرح سے سپونسر کر سکتا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں تم آئلز کا اگزام دو اور تم باہر جاؤ اس کے بعد تم مجھے باہر بلالو اس کے بعد تم اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم اپنی راہے جدہ کر سکتے ہیں بڑا فیصلہ تھا اس لڑکی کے لیے بھی مشرق کی روایات ہیں اور ظاہر سے بات ہے انسان جو ہے جب یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے تو سوچتا بھی ہے کہ یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے مایوب سمجھ جاتا ہے ایسی بات کو لیکن آخر کار اپنے برائٹ فیوچر کے لیے اس لڑکی نے بھی ارادہ کر لیا کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے تو کسی بھی میڈل پاس لڑکے کے لیے جس طرح یہاں ہاں کر دی کبھی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میرے لیے کوئی برائٹ فیوچر بھی نہیں ہے باہر جا کر دیکھی جائے گی میرا اس کے ساتھ گزارا نہ ہوا تو میں اس کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتی ہوں اس نے اس کو یہ تک کہا کہ میں نکاح میں اس نے اس کو یہ کہا کہ میں نکاح میں یہ شرط بھی لکھ دوں گا کہ جب بھی تم چاہو تو تم اس سے طلاق لے سکتی ہو یہ نکاح کے فارم میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا شرط ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ خود بھی طلاق لے سکتی ہے یا دے سکتی ہے کچھ اس طرح کا ایک شک موجود ہے تو یہ تمام باتیں لڑکا اور لڑکی کے درمیان تیپ آتی ہیں خاندان والوں کو اس بات کہہ نہیں ہوتا البتہ اس لڑکے کے بھائی کو یہ بات جو ہے معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے منع بھی کیا لیکن وہ بذر تھا باہر جانے کے لیے اتنا اور ہم نے بھی یہی سوچا کہ جس طرح سے وہ جو لڑکا ہے وہ جو باہر گیا تھا اور اس کی بعد میں انڈسٹیننگ ہو گئی تھی اور شادی نب گئی تھی تو کیا پتہ یہاں پہ بھی یہی معاملات ہو جائے اور ہم بھی اس کے برائیٹ فیوچر کے لیے ہم خاموش ہو گئے اس کے بعد تمام معاملات تیپ آتے ہیں لڑکی آئلز کا ایزام دیتی ہے یہ پیسے سارے ارینج کرتے ہیں اس کے باہر پڑھنے کے لیے اور سارا کچھ ارینج کر لیتا ہے اور اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے جب یہ لڑکی باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد اس نے اس کو وہاں پر بلانا تھا یہ وہاں پر جا کر اس کے کاغذات اگر اپلائی کرتی ہے اور دوروں کے دمیان فون کے پر رابطے جو ہیں وہ ہوتے ہیں رابطے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا بھائی بتاتا ہے کہ سمجھ جو ہے وہ لڑکی سے محبت بھی کرنے لگیا آہستہ آہستہ اس کو ایسا لگا کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو میں اس کے ساتھ رہ بھی سکوں گا اور ہم اپنی زندگی کو آگے بھی بڑھا سکیں گے اور اس نے اپنی آنکھوں بھی ایک اور خواب بھی سجا لیا نہ صرف یہ کہ میں باہر کی ملک جا سکوں گا بلکہ ایک پڑی لکھی اور ایک خوبصورت بیوی جو ہے میری زندگی کی ساتھی ہوگی اچھا وہ لڑکی جو ہے وہ وہاں پر دیا اور اس نے بھی اپنا کام جو ہے پہلے تو امانداری سے کیا اس نے اس کی پیپرز تیار کر آئے اور تمام چیزیں جو ہے وہ ریڈی کی اور ان دولوں کی جب پون پر بات ہونا شروع ہوئی تو سمت نے ایک دن اس کو اپنے دل کا حال بتا دیا وہ حال سن کر وہ تھوڑی سی تھٹکی اور اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے دنمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی اور ہم نے یہ بات دیکھ کی ہوئی تھی کہ میں نکاح کر گئی آئی ہوں میں تو رخصت ہوگی بھی تمہارے گھر نہیں آئی اور میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ جو ہے نہیں رکھنا چاہتی اچھا اب سمت کو یہ شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اس کو وہاں پر کوئی بسند آ گیا اور اس لیے وہ اب مجھ سے جان چھوڑانا چاہ رہی ہے اسی دوران میں جب ان کی ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی تو وہ اپنے غصے کو روپ نہیں پاتا تھا اور اس کے ساتھ دو تین بار جب لڑائی ہوئی تو اس لڑکی نے اس کا فون سننا بند کر دیا اس چیز نے اس کو مزید صدمہ دیا اور اس کو جب کچھ سمرنا آیا تو اس نے اس کو ہر طرح سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پیغامات پہنچانے کی یہاں تک کہ اس لڑکی نے اس کو بلکل ہی بین کر دیا اور یہاں تک کہ وہ جو کاغذات کا پروسیجر جو ہے وہ آگے کرنا تھا اس کو بھی اسے مزید نہیں کیا اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ سمر اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ اس نے گھر سے غائب رہنا شروع کر دیا اور یہ تمام باتیں جب اس کے بھائی کو بتا چلی تو اس نے کہا کہ میں نے پھر اس لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو یہ تمام تو صورتحال بتائی اور وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئے کہ ہماری لڑکی جو ہے اس طرح کا معاملہ کر کے یہاں سے گئی ہے اب جب لڑکی کے گھر والوں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی طرف سے اس پر زور زبدستی ڈالی گئی تو وہ اور زیادہ باغی ہو گئی کیونکہ اس کو اپنا مستقبل نظر آرہا تھا اس کا کورس کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اس نے کہیں اپلائی کیا تھا اور اس کو جاب کی ایک اچھی آفر بھی ہو گئی تھی تو ایسے میں اسے اپنے گھر والوں کے خلاف بھی بغاوت جو ہے وہ کر دی اور اسے بلکل ہی ان لوگوں سے کتہ تعلق کر لیا کچھ وقت کے لیے غالبا کیونکہ اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ بعد میں ان کی طرف بھی انتصلاح ہو گئی تھی لیکن اب کیا ہوا وہ اپنے کمرے میں گیا ہے اور اگلے دن صبح جب ناشتے کا وقت تھا اس کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہے دروازہ نہیں کھلا اور اس کے لیے جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو اس نے کافی زیادہ تعداد میں گولیاں کھالی تھی اور ایک خط جو ہے اس کے سر ہانے پڑا تھا جہاں پر اس نے تمام درد دل جو ہے وہ لکھا تھا اور نہیں وہ سوائیت کر سکا اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ کو ایک گہرا دکھ اور صدمہ دے کر وہ اس دنیا سے رقصت ہو گیا بڑی تکلیفتیں کہانی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ اتنے بڑے بڑے جو پلانز کر لیتے ہیں کئی دفعہ لڑکے خود ہی خود کر لیتے ہیں کئی دفعہ فیملیز کر لیتے ہیں لیکن ان کا انجام ایسا بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایتیں اور آسانیاں کرے لیکن باہر جانا جو ہے یہ زندگی کا کوئی آخری مقصد نہیں ہے اور اس طرح سے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی طرح سے درست نہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اپنا بہت کیا لگے گا میں نے چاہا یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ بھی آخر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس انجام کا بھی پتا ہو کہ یہ بھی انجام ہو سکتا ہے اللہ حافظ